سلمان بھاوازِ بلون اترا ہے آیتوں کہ ہر آئینہ دول کر اور خوراں نے خود کو دیکھ لیا ہے غدیر میں خوراں نے خود کو دیکھ لیا ہے غدیر میں کس کس کے چہرے زرد ہوئے خود بھی دیکھ لیں آئینہ سب کو دیکھ رہا ہے غدیر میں اور میراج چلیے چھوڑیے پردے کی بات بھی چھتنائیے اسے جب آئینہ درود پردے ملکے پرندہ آشا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِهِ تَوِيَوِينَ التَّاحِرِينَ الْمَاسُومِينَ مُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَوِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِ رب شہری صدری ویسلی عامری وَحْلُ لُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي جَفْقَهُ قَالِي نَائُودِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَائِهِ تَجِدُ هُوَاوْنَا لَقَفِ النَّوَائِهِ قُلْ نُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 بِعَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ جشن کی تمام حاجات پوری فر اس عزت والے دربار سے کوئی خاردہ من نہ جائے امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فر ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد بھی پینات کا اللہ عزدار گھروں کی بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے اس جشن کے صدقہ وانے کا زدار بچوں کو رزق عطا فرمائے اس جشن کے صدقہ حاضرین غائبین جتنے مومنین جہاں رہتے ہیں مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے پینات کا اللہ تمام بیماروں کو شفائی قلی عطا فرمائے غدیر کمیٹی کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے علمدار صاحب بدش صاحب شہریہ رزوی صاحب لائق رزوی کمہ رزوی شفیق بدر ستنہ رزوی اور وہ سارے آباب جو اس خاروان کا حصہ ہیں تقسیز کے ساتھ عزت محب مولانا محبوب مہدی آمدی صاحب اور دیگر علماء شوارہ عدیبہ عزاداران زاکرین سادات عزام مومنین کرام جہاں جہاں سے بھی تشریف فرمائے کائنات کی مالکنس جشن کا صدقہ سب کی حاضر کو محفظ دن سے دعا کرنا پاکستان ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم ہو رہی ہے سخی حسین کی عزاداری کے دن قریب ہیں مالک کے معتمین تہشتگردی کے عذاب سے محفوظ رہے ہیں اللہ امام حسین بادشاہ کے عزاداروں کو اپنی پناہ میں رکھے ہیں سارے اعباب جن کی کوششوں سے میں آپ کو سلام کرنے حاضر ہوا تقسیز کے ساتھ پاکستان سے عزت ماب برادر محترم جنابی عقید شاہ صاحب یہاں سے عدیب بھائی اور جعوید بھائی باقی سارے اعباب جمال بھائی مشتبہ بیٹا ندیم بھائی باقی جس جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے ہیں لکٹر مندار صاحب اور اپنی پرسر صاحب نے خصوصی توجہ دی آج ہی مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ ہے جو مجھے بول لیتے ہیں وہ ضرور آمین کہنا میرے مالک اس جیشن کا صدقہ اس رات کا صدقہ ہم گنیگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصف کرنا ضرور سارے ملکے بلند آواز اجازت ہے بہت شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا ایک عرصے سے دوستوں کی بھی یہی خواہش تھی اور میری بھی یہ تمنا تھی کہ آپ کی زیارت کا موقع مل ہے کرم کیا ہے پروردگار نے احسان فرمایا محمد وآل محمود آپ کی زیارت کا موقع مل ہے خصوصا علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے مجھ جیسے کم سخن کو یہاں کچھ کہنے کا موقع عطا کیا کوشش کروں گا آپ کے مزاج کی ناوکری ہوتی رہے جو لوگ مجھے حیدربات یا پاکستان میں سن چکے ہیں انہیں بہت اندازہ ہے میں پڑھتے ہی تب ہوں جب سامین بولتے ہیں جتنے میری حیثیت ہے اوقات ہے اتنی کوشش میں کروں گا تھوڑا بولیں گے تو چلو یہ ملی مہربانی ملی مہربانی بہت شکریہ یہ کنکم ہے یہ خسن یہ سجدہ جی روشنی ملی مہربانی بولنا بولنا جو آج بھی نہیں بولے گا بھر کب بولے گا یہ تو بولنے کی آت شاہ باش یہ کنکم ہے یہ خسن جنہیں محمد کے سامنے بولنے کی یادت نہیں تھی انہیں بھی اس جشد پر کہا لیا تھا بولو یہ آہمہ محمد کے سامنے بھی نہیں تھی میں نے چھوڑا کٹھوڑا ہے میں نے چھوڑا ہے میں نے چھوڑا ہے کیا کٹھوڑا ہے آپ کے کیا کہنے آپ کے سننے بولنے کے کیا کہنے بٹا بولو میں نے کہا کھیلنا نہیں ہے بچے مجھے دیکھنا مات ستا ہے دل دیکھا سفر کر کے آگے اکی انا تھا تو باہی بہت یہ کنگو میں یہ خوشن یہ ساتھ دھدئیہ روشنی کیا فرش بے بھی اشتہ ہی انتے دام یہ حسنہ کے یہ بہت چھنہ کے یہ دیرہ دیرہ یہ دیرہ دیرہ یہ خوشنی یہ ساتھ دھدئیہ روشنی کیا فرش بے بھی عرش کا ہی انتظام ہے صدرہ سے جبرائیل نے دی ہے یہی صدا یہ تو کسی غدیل کا میٹھا ہے سلام آگے آپ آ رہے دیرہ سارا پڑھنا ہے اور آپ کی محبتوں سے پڑھنا ہے دھیرے دھیرے فیصلہ کروں گا مجھے کیا پڑھنا چاہیے آپ اگر مجھے ہی دار دیتے ہیں وہ اچھا نہیں دون مردوں آپ نے دار دیئے دونوں مردوں بھائی ساپ کے کان میں برمت مانیے گا بیٹے آپ کو سلامت رکھیں ہی بھائی نہیں ہی بھائی ہی بھائی ہی بھائی لمحہ اور چاہیے مل کے چھوٹی بیر میں چار مصر پڑھنا ہوں صرف ہی دیکھنے کے لئے کہ میں آسانے کتنی دن میرے ساتھ چل سکتا ہے پھر فیصلہ کروں گا مجھے قدیر میں کیا کیا پڑھنا ہے یہ فیصلہ ہے اکل کا یہ فیصلہ دو میں سے ایک کام کرنا ہے یا نہیں بولنا یا بولنا ہے سر نہیں لانا یا دون سے بولنا ہے یا نہیں بولنا یہ فیصلہ ہے اکل کا یاروں کی دل جوئی نہیں شہوا بولنا کوئی لانا کوئی لانا کہاں ہے کبھر میں جو تھے میں سامر ایک بات کرنے لگاوں گا اور گول جاؤں گا بائی پاس ہو جاؤں گا یہ فیصلہ ہے اکل کا یاروں کی دل جوئی نہیں میرے علی کے سامنے کوئی بھی ہو کوئی نہیں یہ فیصلہ ہے اکل کا یاروں کی دل جوئی نہیں میرے علی کے سامنے چلے یہ جانچ ہوگی آپ نے تو آئیے چار میں سے ہو سنے علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے ایمان بائی علی اسلام ہے یہ جب آپ کو اگلے نسل میں چولی لیے جا رہا ہوں علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت کی ہی تعظیم جنت ہے علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی اسلام ہے اسلام میں فرد عاوے تک میرے ہمزہ پر رہیے گا حیثہ بارد وارو پاکستان وارو پھر اس کے بعد جنس شروع ہو جائے گا علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت کی ہی تعظیم جنت ہے اور علی کے ہاتھ میں کیا موجودہ خالق نے رکھا ہے علی کی ضرب دو ضرب ہے مگر تقسیم جنت ہے سلامت لہے یہ جبانے سلامت لہے میں راضی ہو گیا آپ نے نہیں بتایا مالی کیوں ہے میں راضی ہو گیا میں توقع سے بڑی ناز ہے علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت کی ہی تازیم جنت ہے علی کے ہاتھ میں کیا موجودہ خالق نے رکھا ہے علی کی ضرب دو ضرب ہے مگر تقسیم چلے 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 اللہ نے پھر کم آنا اگر آپ اس میں عربی آئی ہوئے ہیں تو چارے میں سے اور سنیں جبان سب کچھ کیا تم نے علی کے پیار کا صدقہ جبان سب کچھ کیا تم نے علی کے پیار کا صدقہ وہ دولت مند ہے جو بھی اسے تسلیم کرتا ہے جبان سب کچھ کیا تم نے علی کے پیار کا صدقہ وہ دولت مند ہے جو بھی اسے تسلیم کرتا ہے ذکر غدیر کا واسطہ جشن کا واسطہ چوٹے میں سے تک دو سفر کردوئے والا رب بولر جبان سب کچھ کیا تم نے علی کے پیار کا صدقہ وہ دولت مند ہے جو بھی اسے تسلیم کرتا ہے علی تقسیم پر آئے بلا تفریق دیتا ہے علی کے دل میں ہو تو ضرب سے تقسیم علی backstage علی 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 بہت شکریہ بہت بہت بھرمانی مولا آپ کو عزت دے علی کے دل میں ہوتو زرب سے طبیعت حولہ کو نہیں ملی چار مصرے اور پڑے اللہ 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 تو نہیں تھا ہی مصرح میں نے کہا وہ تیرو تبر کے ہر گھمسان میں ہستا ہے جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہستا ہے وہ تیرو تبر کے ہر گھمسان میں ہستا ہے جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہستا ہے جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہستا ہے یارب تے حیدر کے انداز نرالے ہیں محراب میں روتا ہے موسیقی 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 میں نے زندگی میں پہلی بار سنا اور مجھے میرا جی چاروں طرح وہی بڑھتے رہے مولا انہیں اور قرم میں قرم عطا فرمائیں مولا علیم علی کی ورائیت کو بانٹ کر مولا علیم علی کی ورائیت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے یہ سان کر دی میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بہت تا فرق حلال و حرام کا مجھ پر میرے رسول نے موسیقی 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 فدیر نے تو جو میں آسان کیا کیا آپ نے میرا کام آسان کر دی مثلا دورا کہ آپ نے میرا کام آسان کر دی آپ نے مجھے حسنہ دے دیا کہ یہ مشکل مثلا میں پڑھ دوں نماز و روزہ و حج و زنات و خمس و جہاد یہ سب پہنچ گئے سب کے ولی کی بات کرو یہ سب پہنچ گئے سب کے ولی کی بات کرو کہ مجھے حسنے کی بات کرو چی ریزن موسیقی 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 تیس پارے ہیں قرآن کے ایک سو تیرہ سورتیں ہیں قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ آیتیں ہیں قرآن میں علماء تشریف فرمائے میں علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے ذاکر ہو گیا رکھو علماء کے سور پر قرآن اور پوچھو کیا ترجمہ ہے اس لفظ کا اے پیغام پہنچانے والے اس سے پہلے بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن گزر گئی ہوئے بولتے قرآن کے دل پر خاموش قرآن کرتا ہے اللہ نے کہے آپ کے اس اجتبا میں آپ کے تربیت یا اجتبا میں اب کوئی نے بولا مجھے کوئی گیا میں ہاتھ ماتے پر رکھ کے سلام کرنا اس بندے کو جو جملے میں بولا ہے بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن بولتے قرآن کے دل پر خاموش قرآن کرتا رہا ہے عرب کے جاہل پیعدب پت تہذیب شوارابی گمار پت کردار سماج سے اپنا آپ بنوالیہ میرے رسول نے دیکھنا بیٹا مجھے بولا میرے ساتھ اپنے کردار کی طاقت میں حد ہوگئے جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے آج کس جسد زلے کے قبر قرآن تک میں اس بندے کے سوکر بنا دو گئے ہوں جو اس جملے پر بولا ہے میری کندوری ہے میں اپنا آپ چاہیے نہیں کر سکتا میں اپنے میار سے نیچے نہیں آسکتا جو اس میار پہے وہ میرے لفظوں کی ایمت دے میں نے کہا جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے شامل برابا شامل بیرمانی جو مجھو نسلیں جیئے آپ کی پردیس مہین والداری کرنے والوں میں شرطک سلامت لو خود خائن تھے جو پیچھے بیکھے ہو تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤ مجھے لگے آپ بھی میرے ساتھ ہو خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے خود بد کردار تھے اسے صاحب کردار مانتے تھے خود جھوٹے تھے اسے سچا تصمیم کرتے تھے یہ میمبر کے گناہ پہ ہاتھ ہے اس سے آگے میرے باس قبلہ قسم نہیں ہے میں علماء کو بیچ میں ڈھال کے آپ کی بارگر میں امیر کر رہا ہوں کوئی بندہ احسانہ ہو جس کے پاس زبان ہو جو علی والا اور جملے پہ نہ بول کے مجھے دکھی کرے کم سے کم دو دن سفر کرنا پڑا ہے تمہاری دیارت کے لیے اور پتہ نہیں میں کتنی معافی چھوڑ کے تمہیں سلام کرنے آئے وہ خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے خود جھوٹے تھے اسے سچا مانتے تھے ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے بھی اسے جھوٹا نہیں بھی ہیڑا نہیں اس کے گہلے پہ جھوٹ بولا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے بیو سے جھوٹا نہیں کہا خود جھوٹے تھے اسے اتنا سچا مانتے تھے کہ ایک دن اس نے کہہ دیا اگر میں کہوں سامنے پاڑ کی پیچھے گلش کرے جس کے ہاتھ میں ننگی طرح آرہے ہیں اور وہ آتی تمہیں قتل کر دے گا تم پاڑ پچھا دے اور پیچھے گلش کر نہ ہو میرے بارے میں کیا کہو گے وہ نے کہا ہم کہیں کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی محمد جھوٹ میرے ہم کہیں کہ ہماری دھوکا ہو گیا محمد جھوٹ نہیں بولتا پھر قرآن کی تنزیل کا سلسلہ شروع ہو گیا نزول قرآن کے ساتھ ہی وہ مجسم قرآن بھردیا اس کا اٹھنا قرآن اس کا بیٹھنا قرآن اس کا بولنا قرآن اس کا چکرہنا قرآن اس کا سونا قرآن اس کا جاگنا قرآن وہ کسی کی جانر میں آیا تو قرآن سے وہ کسی کی جانر میں آیا تو قرآن سے اس نے کسی کو بستر پہ سلایا تو قرآن سے کسی کو شانوں پہ اٹھایا تو قرآن سے کسی کا ہاتھ بگر کے دکھایا تو قرآن سے اس کا اوٹھنا بیچنا بلنا جاگنا قرآن ہو گیا کسی کو بلائیا تو قرآن سے کسی کو نکار کسی کو بلائیا تو قرآن سے کسی کو نکارا تو قرآن سے تو قرآن سے پہلی ملاقات ہے آپ کی ہماری ہمارے سیویں کیا سکتے کہ آپ ہر حال میں بولے جو ہمارے سمئیر ہیں وہ ہمارے حادی ہیں کسی کو بلائیا تو قرآن سے کسی کو نکارا تو قرآن سے کسی کو منی کہا تو قرآن سے کسی کو انی کہا کسی کو منی کہا تو قرآن سے کسی کو انی کہا تو قرآن سے اس کو اٹھنا بیچنا سونا جاگنا قرآن ہو گیا مجسم قرآن ہو گیا کرم کی انتہا کر دی اس نے مہربانی کی حد کر دی اس نے بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھ دی غلامزادوں کو پاس پٹھا لیا بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھ دی غلامزادوں کو پاس پٹھا لیا طلاق یافتہ ماہوں کے بچوں کو قریب بیٹھنے کی اجازت دے دی میری سیڈی سنیے گا پھر جب یہ جمعہ سمجھ آئے مجھے دات فون پہ دیجئے گا میں نے کہا طلاق یافتہ ماہوں کے بچوں کو پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی غلاموں کو سینے سے لگا لیا بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھ دی یتیم پارنے شروع کر دی یتیم پارنے کا اسے اتنا ڈھنگ آتا تھا اتنا ہونا رہتا تھا یتیم پارنے کا اسے اتنا ہونا رہتا تھا اس رنگ میں وہ یتیم پارتا تھا کہ اس نے چودہ صدیہ گزر جانے کے بعد بھی نالائک مورخ کو پتہ نہیں چلنے دیا اس کی بیٹی ایک تھی اچھا تھا نالائک مورخ کو موسیقی موسیقی چھوٹی ازاد کے لوگوں کو اس نے سینے سے آگا لیا جنہیں ہر مشکل میں دائیں بائیں ہو جانے کی عادت تھی انہیں دائیں بائیں بٹھا لیا جنہیں ہر مشکل میں دائیں بائیں ہو جانے کی عادت تھی انہیں دائیں بائیں بٹھا لیا جو بڑھیا روز گستاکی کرتی تھی وہ بیمار ہو گئی تو کریم اسے پوچھتے چلا گئے جو بڑھیا روز گستاکی کرتی تھی وہ بیمار ہو گئی کر سکا تو معافی کریم اسے پوچھے جلا گیا بڑھیا عدباً کھڑی ہو گئی آپ میرے گھر آگئے اللہ سنا ہے تو بیمار تھی ہم تیرا پتا کرنے آئے اس لیے گا میرے گھر محمد آگیا میں اچھی ہو گئی اب یہ نصیب کی بات ہے اب یہ مقدر کی بات ہے جس مستور کے گھر محمد آ جائے وہ اچھی ہو جاتی ہے موسیقی 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 میں آپ کو بلے جانتا نہیں آیا میں شائر ہی بن کے پڑھتا ہوں بیچ میں کسی نے مولانا کہہ دیا اب اس لفظ کی لائے رکھنے کے لئے مجھے کچھ مول میں پڑھ گیا سلامت رہے آپ میں آپ کی ذہمتیں تمام کرتا ہوں 20-22 منٹ اور آپ کے لے سکتا ہوں سلامت رہے ہیں تھکنے نہیں ہے آپ میں حلال جانت جی آپ نے کہا فجر تک پڑھی ہے ایک صاحب اٹھ کے وار نہ میرے گئے مہینہ مقدر کے بعد محمد جس بی بی کے گھر چلے اچھی ہو اپنے زبان کی صداقت پہ میرے نبی کو اتنا یقین تھا کہ اس نے 22 سال پانچ مہینے 22 دن کے عرصے میں جو کچھ مسلمانوں سے منوایا ہے وہ دکھایا دیں دیکھیں پہلے کہہ جبوں کہ میں اپنے میعاو سے نیچے نہیں آسکتا جو مستقا سکتے ہوگا لوگوں میرے بانی کرو چوکو جس نے 23 برس میں مسلمانوں سے منوایا ہے وہ دکھایا نہیں جنت نامی باگ دکھایا نہیں منوایا ہے جہنم نامی ایدھن دکھایا نہیں منوایا ہے اُدارتا ہوا قرآن دکھایا نہیں منوایا ہے پچھلی ساری کتابیں دکھائی نہیں منوایا ہے آتا ہوا جبرائیل دکھایا نہیں آتا ہوا جبرائیل دکھایا نہیں منوایا ہے اُس نے کہا جبرائیل آیا تھا لوگوں نے کہا آیا تھا کسے نے کہا کب آیا تھا کہاں آیا تھا کس وقت آیا تھا ہم نے نہیں دیکھا بس اُس نے کہا جبرائیل آیا تھا یہ لیدہ بات ہے جبرائیل اپنی مرضی سے کبھی کبھی کسی سے ملتے رہے کبھی سلمان کو سلام کر لیا ہے ش partnership شک察 شکریہ یہ لیدہ ملتے رہے کبھی سلمان سے ملتے رہے انوایا ہے یہ رہنا موضوع ہے مرماتو عجبہ اگر دکھایا نہیں میکہ ایر دکھایا نہیں اسرابیر دکھایا نہیں ہنانا دکھایا نہیں فوکروس دکھایا نہیں ازرائیر دکھایا نہیں ملکو موت دکھایا نہیں موت دکھائی نہیں ساتو آسمان دکھایا نہیں کعبہ کو سین دکھایا نہیں سدرہ دکھایا نہیں قربہ وحدہ دکھایا نہیں سدرہ دکھایا نہیں سدرہ کمیہ دکھایا نہیں اوریاں دکھایا نہیں اتنا اعتماد تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے خداوں کی پوجہ کرنے والوں کو ایک اللہ دکھایا نہیں منایا اس نے اپنے ہاتھ کے لئے خداوں کی پوجہ کرنے والوں کو ایک اللہ دکھایا ہے مجھے دیکھئے گا ایک اللہ دکھایا ہے میں لویا نہیں شکاہ گوئے سمیمبر پہ شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا داکٹر مہتمیوں کا نوکر علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ایک مہمان زاکر شوکت رہا شوکت امت مسلمہ سے سوال کر رہا ہے میڈیا ہے نیت ہے میسیج چل رہے ہیں فیس بک سن رہا ہے شیعہ ممبر پہ گھروں کے شکاہگوں میں شوکت رہا اعلان کر رہا ہے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آکے مسجد میں آکے قرآن سب پر رکھ کے بتاؤ تم نے کیا مانا محمد کو تم نے اس کے کہنے پر نہ دیکھا جیبراہیل مان لیا مانا 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 مان موسیقی 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 کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں ان سب کی بے بسی کا جناہ ہے سب کی بے بسی کا جنہوں نے خلافت کے شوق میں علی 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 عل علیف سے یہ تک چلیں وہ بھی سناتے ہو اگر آپ اس میار پہ آگئے تو وہ بھی سناتے ہو اجازت ہو تو ایک منظر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے اگر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے اگر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے ایک منظر ہے کہ بادشاہ حسین بادشاہ لیسکر کو لے کے خیام سے نکلے کیسے عادت پڑھ گئی یہ مشکل موضوعات لکھنے کی اور پاکستان سے جو عباب یہاں تشریف فرما ہیں وہ سنتے ہی رہتے ہیں جو حیدرباد دکن سے سپیشلی یہاں وجود ہیں ان کی بارگاہ میں گزائش ہے میں یہ منظر کرج کر رہا ہوں آپ کو سنانے کی ہر جگہ پہ نہ یہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے شاہ کس شام سے بے شیر کو لے کر نکلے میں بیٹا پڑھ دوں گا علی علی اگر یہ میں نو شیر پڑھنا یہ موڑ میں ہوں اگر یہ نو کے نو سنے گئے اور اس میارت پہ سنے گئے اس میارت میں میں چاہ رہا ہوں تو پھر جت میں چاہ رہا ہوں تو اترا پڑھ دوں گا شاہ کس شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سر میں نکلے موسیقی 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 میں نے کہا مارا وہ کیوں فرمایا کہ ایسا بچہ ہے ہاتھ پاؤں مارے گا میں نے کہا یہ ہاتھ پاؤں مارے گا میں نے کہای ہاتھ پاؤں مارے گا میں نے کہا ہاتھ پاؤں مارے گا وہاں مترین نہیں ہے اور ہاتھ پاؤں مارے گا محرم مکلے جو اب بندہ اس مہم میں ماں سمجھتا ہے تاہی ۔ ملچیت ہے علی کی، اس پہ رعaalی شروعی پنچند یہ ٹھا ہاتھ بانباری گا اور ملاقع سنلا لوگا، ہاتھ مانم مال گئے گا، مالا کب اگل آج مال جائے گا41 مالا ام کبرا، پچھا تو نہیں فخر ب Complete ہے اسلللالف حرم , جا کر долго یہ اگر اگر یہ اگر ای اگر تو سننلا دفنکل موسیقی عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسگر عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسگر یہ اگر ایڈیو ریکڑے تو سمندر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کس رہاتی ہے حسین پوچگوشہ خلا میراں میکنی 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 شری cadaver تیر مرچوم کی ثمنی بھی حوالی 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 تیر مرچوم کی ثمنی بھی کسیاتی ہے حسین میرے باری بٹا بہت شکریہ بٹا تیرے بچوں کی سمجھ بھی بھائیا اور بھائی آپ سے کہہوں بھائی صاحب بھیر تو نہیں آوے جانا ہو تو جاؤ آنا ہو تو میرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو سکر تھے نا میدان میں اکبر نکلے کہاں چھولے کا تقلم کہاں میدان کی بات ہوسی کھولتا ہے اگروں کی باتا شکریہ گل جو ملے کو سمجھ برونے ہیں آمی 홍یر ہر کھول fo کی نیک ہے چھوڑ دو ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں حاد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نگی ہوں اکبر صلی اللہ علیہ وسلم داد تو اسگر ہی نہیں ہوں اکبر صلی اللہ علیہ وسلم داد تو اسگر ہی نہیں ہوں اکبر صلی اللہ علیہ وسلم داد تو اسگر ہی نہیں ہوں حسین کا پتہ کہتا بابا ہم نے امداد ہوں لے تو چلے اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی مان کو میرے جھگلے سے اولاد موسیقی 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 بی بی آپ کو عزت دیں لمحے اور چاہیئے ختموں میں موسیقی حکمی اس بچے کا پورا کوئی اور یہ عالی مدد جیئے تو انشاءاللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی اللہ موسیقی 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 جی میں تھا لوگ تھکے گے لوگ جانے چاہیے موسیقی 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 نار دس محرم کے دردانی رات ایم نے ساتھ دس لاکھ کلش کر لے کے زیرہ خیام حسینی کی طرف سبی حسین کی نگائی پڑی وفا کے بروردگار کو آغاز دی عباس قریب آئے بلا تشبیق آزی کا مو چونکے حسین فرماتا ہے تاجدار وفا میری ماں کی دعا عباس قریب آئے بلا تشبیق آزی کا مو چونکے ایک کام کر میرے نشکر کے سانہ ناصر عرمدار پیاری اخیر میرا ایک کام کر عباس کی طرف دیکھیں حسین فرماتا ہے مرتضا کی شبیح زیر میرا ایک قوم کہہ رہا ہے کسے کہہ رہا ہے پیار کہہ رہا ہے فرماتا ہے مرتضا کی شبیح اے میری زندگی شیرے شیرے جلی دو دو منافر دو منافر ہیں شیرے شیرے جلی میرا ایک کام کر سیرے رہا کے فرماتا ہے مہ محمد ہو اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا میرا محمد ہو اس وقت اس دور کا آج میرے علی میں ایک کام کر غازی کہتا مالا حکم حسین فرماتا ہے میرا دل ہے موریخ کی تشویح قلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جلت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ بینا تشویح ہاتھ بانگ کے اباس کہتا مالا حکم کیا کروں حسین فرماتا ہے اباس میرا دل ہے آج کی رات جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو اباس میرا دل ہے لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو آپ کی کیا بات ہے جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو مولد کیا کر فرماتے بان کے وارد سنونی کے منبر کا تو کر دے رہا گفتگون اشکر شام سے اچپن منٹ کی کم سے کم نوکری میں پہلا جملہ ہے جس میں میں علمہ سے مزارش کر رہا ہوں کہ میں بات کھول کے نہیں کر رہا آپ میری مدد کیجئے گا بات میں لوگوں کو سمجھائیے گا جو بات والی قربان کی ہے فرماتے بان کے وارد سنونی کے منبر کا تو کر دے رہا گفتگون اشکر شام سے یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائے گئے جا کے پردہ اٹھائیں کے بھام سے جائے نے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے جائے نے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام سے فرماتے ہیں بولے ایسے کہ خالی کو کہنا پڑے ذات حیدر کی اکاس کیا بات ہے جیت 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 سلامتوں رحمہ عباس کیا بات ہے چلے عباس جاسوس بھیجے مزار میں جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے لمحبار جاسوس واپس آیا اس نے کہا بستلو اب کلا کی تیاری کرو انہی بانا حسین علمدار ہے شکارگو میں بیچے ہوئے بطن سے دون علی علی کرنے والوں میں من پر پیلان کر رہا ہوں میں علام عبداللہ مکلم کی ایک کتاب کے پیتیس صفحے ایک آدھے مصر میں پڑھنے لگوں جو سمجھ جائے وہ جرون بولے اس نے کہا بستلو اب کلا کی تیاری کرو آنے والا حسین علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ حسین علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جورت نمودار ہے مارک کو اس کے سائس رکھتا ہے ڈر اس کی تلوار کا وار ہموار ہے تب تب آگے اوبر تم گرہ پھر سے گنگ اپنی ہاری کڑا سے یہ کلار ہے غازی کو دیکھا نہیں صرف نقشہ سنا صرف احولیہ سنا صرف آنے کا انتاز سنا سب سروں پہ صحابے کلا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہہ رہ جلی آ گیا جوک سے بھولے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ نہ revolution نئی 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 جی بایدان جیے نو لاکرد میں قریب آگے علی کا کیلہ بیتا علی کا نہتہو بیتا علی کا شکیر بیتا علی کا علی بیتا چلو تمہاری اپنی مجھلی ہے جس میں ہر پہ زلو ہن تو جائی چلی رہیں گے مرین کا نو لاکرد میں اتنا قریب آگے علی کا کیلہ بیتا علی کا نہتہ بیتا علی کا شیر بیتا علی کا پیاسا بیتا علی کا علی بیتا حالت کیا ہے نو لاکرد کا سر جھکا ہوئے غازی کا سر اٹھا ہوئے نو لاکرد کی آنکھوں میں بیچینی ہے عباس کی آنکھوں میں سکون ہے نو لاکرد کے چیرے پہ ویشت ہے عباس کے چیرے پہ حیبت ہے نو لاکرد گھرا رہا ہے عباس مسکران تمہاری کہنا تو پڑتو رہوں میں جہوں میں ایک قیمت بنتی ہے دو جو بندہ اندر سے راتی کا نوکر ہے اسے کہنا کہوں میں ایک قیمت دینا دس لاکھ کی نال لاکھ کی آنکھ میں آنکھ لال کے ہرییکہ کہنا بد قیمت بسم الله الرحمن الرحیم یہ عباس شاہم وہ جاہم وہ یک holوک اسیändig ہے وہ یک خطیبتا ہے وہ یک خطیبتا ہے وہ بہتب många malt و�افر ازتحمije لکرام وہ بہتانی ہے وہ ج Johan اگر اطارف انا ابعبت اللہ علیه السلام من صامح نوبی لقدہ رہا ہے یس squad ref reform یسلام ان PPE موسیقی 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 یہ خجو میں پناہت یہاں کس لئے یاد اشان ویاؤ قطیبہ تطورات والے آؤں بھیر بکریوں کا گروہ شیخ اطرازہ پھکوائے قطیبہ تطورات والے آؤں یہ قطیبہ لشکر ہے کتاب کو بھی کتاب اس لئے کہہ دیں کہ وہ کارگزوں کا لشکر ہوتا ہے یاؤ قطیبہ تطورات والے آؤں یا قطیبہ تطورات والے آؤں مہا حضر ازدہام والاکرام وزدوی شرف والمقام اما اطارفون آبابدلہ علیہ السلام فرماتے بچلن بے عدب لانا سب شامیو یہ حجوم بغاوت یہاں کس لئے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو موٹھائے چلے ہو وہاں مہا حضر مہا حضر ازدہام مہا حضر ازدہام تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو موٹھائے چلے ہو وہاں کس لئے ذلکرمزی شرف خاندھا کے لئے ہے یہ ظلمت بھرا کارمان کس لئے کیوں یہ لشکر بنا تم بھرا ہو بھی کیا کیوں یہ لشکر بنا تم بھرا ہو بھی کیا جاہلو آگئے ہو کہاں کس لئے فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو configure movies قیام بھرا ہم بھرا گیا یک بھرا եپست چھесی کرنے والوں یک بھرا ہم بھرا ہم بھرا گیا یک بھرا ہم بھرا ہم بھرا law یابس 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 یابرح یابس یابرح جن کے چار سے پانک منٹ 효 رہنے ہاں تمہارے راضی رہنے ہو جس کی جوکر پہ غالی نمی کرے تو میں ہی رانتے ہو کہ وہ کون ہے بیچ مجمع میں کسی نے کہہ دیا کہ آپ بتا کون ہے؟ فرماتے ہیں اچھا ہو سکتے کال عادل کا دربال لگے اور تم یہی کہہ دو ہمیں پتہ نہیں تھا حسین کون ہے اور میں تمہیں بتا ہوں ہوسین کون ہے اور شکاگو والو انڈیا والو پاکستانوالو تو ہم نے آئی تک چھوکت رضا سے سنے ہوسین کون ہے پروفیتر صاحب سے سنے ہوسین کون ہے اللہمہ صاحب سے سنے ہوسین کون ہے اور اب پاس سے سنے ہوسین کون ہے ہاں 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 مہوری فرمیہ کربلا کا میدان ایمان بارا ہے ناولاک شامیو کا رشکر ہے زاکر عباس ہے ونوان حسین عباس بارا حسین کون ہے من سمہ ہو جلیل وناغہ ہو جبرائیل وحرہ کا مہدو اسرافیل وستشوہ بمہدئی سرسائیل وحفر والوسیلے من سجد تیبت العصیل من کانا مشہولا جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکسر ابن مشہی اللہ العرض فرماتے نام خود جس کا رکھا ہے جزدان نے جو مہد میں شریعت بچاتا رہا اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پنوں پر سناتا رہا کہلے کے ذکر جلی پڑھ کناتے علی جس پر جبرین نوری سناتا رہا جس کے جھولے سے دیپر دیپانا گیا جس کے جھولے سے میرے پر کو پر لگی ہے فخر سے جھومتا مشکلاتا رہا فخر سے جھومتا مشکلاتا رہا دل جات پورا شکاکوں مل کے کائنات کے خدانے کی چابی میری طوی پر رکھ دے میں اس بیعت کے بدلے قبول نہ کروں شیر جانے غازی مولا جانے میدانے میشہ جانے اس کی قیمت جانے قبلہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں دعا بنے تو مجھے اپنے ورات کی طرح سمجھ کے بس دعا کر دی جائے گا اگر میرا حق منے کون ہے حسین آپ پاس کہتے ہیں من کار نہ مشیحو علاو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر میں مشیح العرض فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چاہاں وہ ہے شبیر جو فرش بے کم چلا اور جسم محمد موسیقی موسیقی